الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابه اجمعین آج کی اس مجلس میں مختصر وقت میں ایک اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھی خطبے ہوتے تھے چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو اور چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو یا کوئی بھی جو خطبہ آپ دیتے تھے خطبے سے پہلے آپ تین آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے آپ دیکھے ہوں گے اس طرح سے علماء بھی جب کوئی خطبہ دیتے ہیں تو تین آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی یہ تین آیتیں اتنی اہم ہیں اور بہت سارے اس میں پیغام ہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیتیں ایک سورہ عالمران کی اور ایک سورہ نساء کی اور ایک سورہ اہزاب کی یہ تین آیتیں ہمیشہ اور اس کے بعد یہ دو آیتیں اور ہیں یہ ہمیشہ جمعہ کے خطبے میں بھی آپ پڑھتے تھے اور نکاح کا خطبہ جب ہوتا تھا تو بھی آپ پڑھتے تھے اس لئے آج بھی جب کوئی نکاح کا موقع ہوتا ہے تو ہر عالم کوئی بھی مکتب فکر کا عالم ہو یہ تین آیت ضرور پڑھتا ہے قرآن مجید کی تو اس میں کئی باتیں ہیں لیکن ایک اہم بات ان تینوں آیتوں میں جو بتانے کا آج کے درست مقصد ہے کہ یہ تین آیتوں میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیتیں بار بار کیوں دوراتے تھے سب سے بڑا جو پیغام ان تین آیتوں میں ہے وہ کی یہ تین آیتوں میں چار بار اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے تین آیت میں چار بار کہا گیا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو آپ یہ میسج دینا چاہتے تھے اپنی امت کو لوگوں کو مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تقوی تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے اللہ کی ناراضگی والے کام سے بچنا دنیا والوں کے ڈر سے نہیں کہ دنیا والے کیا بولیں گے کیمرہ لگا ہے اس لئے ڈر لگ رہا ہے اس لئے چوری نہیں کرنے کا پولیس کھڑی ہے تو ڈر لگ رہا ہے نہیں اللہ کے ڈر سے نافرمانی سے بچنا یہ اتنا پڑا میسج ہے اگر یہ آج انسان کی زندگی میں ہے وہ انسان اقل مند انسان ہے جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہے وہ انسان اقل مند انسان ہے جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی نہیں ہے وہ جانور سے بتر ہے ایک جانور میں اور ایک انسان میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہی فرق کرنے والی چیز ہے کہ ایک انسان اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی وجہ سے اللہ کے در سے بچنے والا بنے تو رشتوں کے معاملے میں بھی یہ بتایا گیا کہ جب ایک انسان رشتہ قائم کرتا ہے یا جو رشتے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے میں اور ان کو بنا کے رکھنے میں بھی تقوی کا بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے اگر آدمی کے اندر تقوی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ظالم بن جائے گا کہیں نہ کہیں وہ ظلم کرنے والا بن جائے گا چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہو چاہے وہ ماں کے ساتھ ہو بھائی کے ساتھ رشتے ہیں سب اس لیے جو یہاں بتائے گا کہ کہ تم اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا تم واسطہ دے کر کے تم سوال کرتے ہو اور رحم یعنی وہ رشتے جو خونی رشتے ہیں ماں باپ بہن بھائی وہ خونی رشتے ہیں ان کو بچا کے رکھو ان کو جوڑو جن کے توڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ نے بہت سخت بات کہی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو کاٹتا ہے تو یہ کب ہوتا آج دیکھیں آپ تھوڑی تھوڑی بات ہوئی آدمی باپ سے ناراض ہو گیا کئی کئی سال تک باپ سے بات نہیں کرتا کوئی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے کوئی اپنی بہن سے سال و سال بات نہیں کر رہا ہے سکے رشتے یہ کیوں ہے اللہ کا ڈر تقویٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیتیں ہر موقع پر پڑھ کر چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے عرب والوں کو عربی معلوم تھا جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ ان کو عربی معلوم تھا نبی کیا کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت میں کیا بتا جا رہا ہے آج یہ تین آیتیں خدبے کے موقع پر یا نکاح کے خدبے میں پڑھ دی جاتی ہے لیکن مطلب بتایا نہیں جاتا ہے کہ اصل پیغام کیا ہے کہ ایک آدمی جو نکاح کر رہا ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ تو اپنی بیوی کو حلال کر رہا ہے یہ اللہ کی تین آیتیں ترے سامنے پڑھی جا رہی ہیں یہ واسطہ ان تین آیتوں کا اللہ کے کلمے کے ذریعہ تو اس کو حلال کر رہا ہے اپنے لئے یہ نبی پڑھتے تھے تاکہ اللہ کا ڈیر ہو کہ ڈر کی وجہ سے تم کو یہ رشتہ قائم رکھنا یا بچا کے رکھنے میں اللہ کا ڈیر بہت بڑا سبب بنتا ہے تو یہ آج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو اختلافات میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں چاہے بیوی کی طرف سے ہو چاہے شوہر کی طرف سے ہو اللہ کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں آدمی ظالم بن جاتا ہے کہیں نہ کہیں رشتے ٹوپ جاتے ہیں در تو اس لیے در انسان کو بچاتا ہے گناہوں سے اس کے مثال میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کوئی پولیس سے ڈر رہا ہے ایک آدمی گاڑی لے کے جاتا ہے حوالدار کھڑا تو گاڑی روک دیتا ہے کیوں روکا گاڑی حوالدار کھڑا ہے اس کو ڈر ہے فائن مارے گا تو ڈر انسان کو رکنے والا بناتا ہے ایسے ایک انسان اپنی زندگی میں اگر اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو جائے وہ ہر غلط کام سے اسٹاپ کر دے گا آگے نہیں بڑھے گا جیسے دنیا میں ایک حوالدار چھوٹا ہے اس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے نہیں توڑتا ہے اگر اللہ کا ڈر انسان کی زندگی میں آ جائے تو کوئی غلط کام نہیں کرے گا کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کسی کو ستائے گا نہیں کسی کے حق پو مارے گا نہیں تو یہ ایک میسج تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیتیں ہر خدبے میں کیوں پڑھتے تھے یہ اللہ کا ڈر یاد دلاتے تھے کہ مسلمانوں اللہ سے ڈر ہو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اپنی زندگی میں اللہ کا تقویٰ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہر وقت پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل ہے رب العالمين السلام علیہ وسلم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن